اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم سے بہت بار گلتیاں ہو جاتی ہیں جان بوچ کر یا انجانے میں دوستو ہم ایسے کام کر دیتے ہیں جس کا کامیازہ ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان چار جانوروں کو مارنے سے بچو دوستو جس کام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارنے سے بچو اگر ہم جان بوچ کر ان کو مارتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بے شک ہمیں اس چیز کا کامیازہ بھوگتنا پڑے گا دوستو ویڈیو کو پورا اور انتر ضرور دیکھنا ویڈیو کو لائک کرنا اور دل سے شیئر ضرور کرنا آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کون سے ہیں وہ چار جانور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چار جانوروں کو مارنے سے بچا جائے دوستو پہلا جو جانور ہے وہ ہے چوٹی دوستو چوٹی کے بارے میں قرآن شریف کے اندر بھی کچھ آیتیں آئی ہیں دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ چوٹی کو مارنے سے بچو دوسرا جو جانور ہے وہ ہے شہد کی مکھی ہنی بھی جسے ہم کہتے ہیں دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بہت سارے فائدے ہم کو بتائیں اور بہت ساری بیماریوں کے اندر شہد دوا کا کام کرتا ہے دوستو اگر جب شہد کی مکھی ہی نہیں رہے گی تو پھر شہد نہیں ہوگا شہد نہیں ہوگا تو بیماریاں ٹھیک نہیں ہو پائیں گی دوستو نقصان آخر میں ہمیں ہی ہوگا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا چاہیے اور شہد کی مکھی کو ماننے سے بچنا چاہیے دوستو تیسرا جو جانور ہے وہ ہے خود خود پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود خود پرندے کو بھی ماننے سے بچا جائے دوستو چوتھا جو جانور ہے وہ ہے سرحد ابابیل ناظرین سرحد ابابیل کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جانور کو بھی ماننے سے بچا جائے خود خود اور سرحد ابابیل تو وہر کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور ہمیں ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے اور یہ ہمارے سامنے بھی بہت کم آتے ہیں کیونکہ یہ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں ابابیل جو ہے وہ ساؤت افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے دوستو رہی بات چوٹی اور مدو مکھی کی تو دوستو ہم ان کو مارنے سے بچنا چاہیے اور اگر ہم ان کو ماریں گے تو بے شک ہمیں اس کا جو کامیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا دوستو ہماری آپ سے گزارش بس یہی ہے کہ اس اچھے انفورمیشن کو آگے پہنچائیں کیونکہ ہم دوسرے اور فالتو کے میسیس تو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں وارٹس اپ پر فیضوک پر کبھی ہم ایسی ویڈیوز بھی شیئر کر کر دیکھیں تاکہ جس سے لوگوں کو نصیحت ملے اور جانوروں کی جان بچے امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دل سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے روزانہ خدمت میں ایسی دو ویڈیوز لے کر آتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اللہ حافظ